کراچی میں گھٹکا اور ماوہ فروشی پر ایک بار پھر اروج پر پہنچ گئی ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں گھٹکا کھل عام فروخت رہا ہے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں بولیں اس کے نمائندے سلمان سلیم سے سلمان بتائیے گا جی بالکل دیکھیں شہر کراچی میں گھٹکے ماوی کی بات کی جائے تو اس کی فروخت کا سلسلہ تحال جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاسپاندہ جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ گدام اس کے بقائدہ کھلے ہوئے ہیں کارخانی کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ ماوہ تیار کیا جارہا ہے تہاں اگر گھٹکے کی بات کی جائے تو اس کی بھی فروخت کا سلسلہ جاری ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھٹکا جو ہے یہ پیکٹ کے اندر ہے لیکن خرد موجود ہیں یہاں پہ ماوہ تو فروخت نہیں کیا جارہا لیکن گھٹکا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحال فروخت کیا جارہا ہے جبکہ ہم لوگ اگر اس صورتحال کی بات کریں تو روزانہ درجانوں افراد جو ہیں وہ موگے کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں جو جنہ اسپطال میں زیر علاج بھی ہیں جبکہ ایک ریپورٹ کے مطابق سندھ میں تقریباً چار لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس موگے کینسر کے اندر مبتلا ہیں تاہم جو ڈسلائی جی کراچی ہیں ان کے جانب سے یہ اکامات بھی دیئے گئے تھے کہ تمام تر جو گھٹکے ماوہ فروش ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے جن پال کی کیبن کے اوپر یہ سب چیزیں دستیاب ہیں اس کو جو ہے وہ بند کیا جائے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولس کاروائی ضرور کرتی ہے لیکن کچھ پیسے لے کے کچھ رشوت لے کے جو ہے وہ ان کو دوبارہ چھوڑ دیتی ہے اور دوبارہ یہ دھندہ جو ہے وہ ایک بار سلمہ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ ناظرین کراچی میں گھٹکا اور ماوہ فروشی ایک بار پھر اپنے اروج پر ہے شہر کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر گھٹکا کھلے عام فروخت ہو رہا ہے